بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کروں فضل شکر کے ساتھ آج کا بلوک کرتے ہیں شروع ابھی شام کا ٹائم ہو چکا ہے ابھی جا رہوں بینسوں کو گھر لے کر کیونکہ میری ڈیوٹی لگ چکی ہے ابھی پکی پکی بینسوں پر بینسیں چراؤں گا شام کو گھر لے کر جاؤں گا یہ میری ڈیوٹی ہو چکی ہے اور ایسے ہی بلاگ آپ کو ملیں گے میرے اگر کوئی ٹائم لگا تو گاؤں میں بھی اگر نہ ٹائم لگا تو ایسے ہی آپ کو بلاگ ملے گے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے کھنیوٹ دوبانا ہے آپ نے ابھی گھر کو لے کر جا رہا ہوں یہ میری ڈیوٹی جا رہا ہوں شام کا ٹائم پانچ کا ٹائم ہو چکا ہے تو نہ دو کر فریش بھی ابھی جا کر ہونا ہے تو ابھی گھر میں جائیں گے نہ دو کر فریش ہوئیں گے تو پھر آپ کا ملاقات ہوگی یہ ہے جی ماشاءاللہ ہماری بہن سے ابھی جا رہا ہوں ان کو لے کر نالے پر نلانے کے لئے جا کر نہ لاؤں گا اور صدا گھر کو لے کر جائیں گے ابھی گھر میں بہت زیادہ ہے دوب ہے پانی کی پیاس ان کو لگی ہوئی ہے بھاگری تھے گھر کو میں نے سوچا کہ نالے پر لے کر چاہتا ہوں ان نالے نالے لیں گی اور پانی بھی وہاں سے پی لیں گی ابھی نالے پر جا رہا ہوں لے کر ان کو اور کافی زیادہ دیکھیں چیک کریں کہ یہاں پر جانور لوگوں کے چگ رہے ہیں چارہ نیچے سے ماشاءاللہ اور صبح اس بینس نے ہمارے نے دودھ نیسا دیا وہ ابھی اس کے نیچے ماشاءاللہ کافی دودھ ہے صبح یہ اچھے طریقے سے نہیں تھی نہیں اس نے دودھ دیا ابھی ماشاءاللہ جب چھویں گے گھر میں جا کر اس کا دودھ نکالیں گے اچھا دے گی دودھ تو جی بینسوں کا ہی میرا کام ہے بینسوں کو چرانا اور بینسوں کو شام کو دودھ نکالنا میری ڈیوٹی ہے ابھی جاؤں گا گھر کو لے کر اور باندھیں گے ان کو رسے لگرہ ڈالیں گے بھائی اور دودھ نکالنا میرا کام ہے پھر سے گھر میں جا کر ابھی پاس ہی ہے گاؤں پھر سے گھر میں جا کریں گے گھر میں جا کریں گے جا کریں گے